مجھے بے انتہاں خوشی ہے کہ کامسٹس کے 26 میں کانوکیشن کے اندر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور کئی دنوں سے سوچتا ہوں کہ کانوکیشن کے اندر جب جا رہا ہوں تو کیا گفتو کروں تو میرے خواہشات آپ کے حوالے سے آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ کی انسانیت کے حوالے سے آپ کی ہمدازیوں کے حوالے سے بھی بہت ہیں میرے غم دنیا کے حوالے سے بہت ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی بہت ہیں لہذا کبھی ان سارے خیالات کو مجتمع کرنے کے اعتبار سے کبھی وقت زیادہ لے لیتا ہوں کبھی بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں مگر جو پریشانیاں اور تکالیب ہیں اور جو خوشیاں ہیں وہ سب آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑی خوشی آج مجھے اس بات کی ہے کہ آپ سب لوگ زندگی کے اس راستے پر نکلے ہیں جس کے لیے آپ محنت کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے اس کے اندر میں مبارک بات دیتا ہوں کامسائٹس یونیورسٹی کو کتنی محنت کے ساتھ یہ یونیورسٹی بنائی گئی اس کا ساتھ ازا آپ کے اوپر محنت کرتے ہیں اور top of the line کیفیت پاکستان کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے آپ کو پہنچاتے ہیں تو میں اور آپ سب ان کے مشکور ہیں کیونکہ یہ transmission of ilm جو ہے انسان کے دماغ سے انسان کے دماغ تک یہ بڑی محنت کا کام ہے اور جب کبھی ہم صرف علم کی فکر کرنے لگتے ہیں تو باقی چیزیں کبھی کبھی ملک کے اندر اور دنیا کے اندر نظر آتی ہیں کہ صرف علم ہی تب کچھ نہیں ہے بہت ساری چیزیں پیچھے رہ کرنی ہیں وہ تکلیف اور وہ قواہشات اس کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع بڑا اچھا ہے کہ جس کے اندر صرف عمر نے ایک بات کہی یہاں پر کہ ہم اپنے ماں باپ کے مشکور ہیں تو میں ہر شہید جو فوج کا ایجنسیز کا شہید ہوتا ہے جب سے میں صرف بنا ہوں ہر ایک کی فیملی سے کبھی اس کی بیوی سے کبھی اس کے بھائی سے کبھی اس کے والدین سے ٹیلی فون پر بات ضرور کرتا ہوں کبھی حاضر بھی ہو جاتا ہوں اور اگر وہ روتے ہیں تو میں ان کے ساتھ روتا ہوں وہ غم مجھے بھی ہوتا ہے اور آپ کی طرف سے ان کے ساتھ تازیت بھی کرتا ہوں اور کوئی اپنی اس بات کا خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں میرا بیٹا جو ہے یا میرا شوہر جو ہے وہ تاہیات زندہ ہے اللہ کے وعدے کے مطابق تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے تو میں خوشی کے اظہار میں بھی شرک ہوتا ہوں مگر پچھلے دو سال سے اگر اس کی اولاد نہیں زندہ ہے وہ شہید کی اولاد ہے شادی شدہ تھا تو میں جو باقی لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو وہ تو جنت میں گیا اللہ نے اس سے وعدہ کیا تا قیامت زندگی کا مگر تمہارے پاس ایک نیکی کا راستہ چھوڑ گیا اور وہ نیکی کا راستہ چند دنوں کا نہیں ہے وہ اس بات کا نہیں ہے کہ اس غم کے دنوں کے اندر چند مہینوں اور چند سال تم ان یتیموں پر توجہ دو بلکہ وہ ایسا ہے کہ جو زندگی بھر تم کو خیال کرنا پڑے گا بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں جب تو پھر بھی آسان ہوتا ہے محبتیں جب براست دینی ہوتی ہے جب یہ کام کرنے ہوتے ہیں تو مشکل راستے بعد میں آنے لگتے ہیں تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ایک دعا ربے اور ہم ہمہ کمہ ربے آنی تغیرہ جو میں ہر نماز کے بعد وہ دعا پڑھتا ہوں کہ میرے والدین پر رجی اللہ وہ رحم کر جس طرح سے جب میں چھوٹا تھا وہ میں سے رحم کیا کرتے تھے یہ والدین انہوں نے آپ کے لئے محنت کی آپ کے ساتھ محبتیں رکھیں اور آپ کو آئندہ آنے والے نصروں کے لئے محبتیں سکھائیں مگر جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں اس وجہ سے آپ سے تکلیم کا بھی انہار کرنا چاہتا ہوں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں تو دنیا میں ہر طرف یہ محبتیں مجھے کم ہوتی نظر آ رہی ہیں خاص طور پر خاندان کے اندر کی محبتیں اور میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ بھری بھی اس بات سے ہے کہ لوگوں نے اچھے راستے پر لگانے کی ان چیزوں پر عمل کیا اور میں آپ سے گزارش کروں کہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں کبھی کبھی صدیوں بعد ان پر عمل کیا تو میری آپ سے انتجا یہ ہوگی کہ اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ خاندان ہے اور جو لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے باہر روزی کے لیے بھی جاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ حضر اس کلچر کی ہوتی ہے مذہب دنیا میں ہر جگہ چل جاتا ہے اور ہدایت بھی یہ کہ دنیا بھر میں جاؤ مذہب بھی پہلا ہو اور روزی کے لیے جانا پڑتا ہے تو جاتے ہیں مگر سارے آورسیز پاکستانی پاکستان میں ان چیزوں کو مش کرتے ہیں جو محبت خاندان کی اور گھر کی تھی اچھا دنیا میں تو یہ خاندان بریک اپ ہوتا رہا مجھے آج تک یاد ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں جب میری والدہ کہتی تھی کہ بھلتما بھی پڑھو تو مجھے انہوں نے ایک کتاب دی تھی ماریج ان مورلزن سوسائیٹی اور اس کا اوثر کا وہ بھلتبی اس کا کم نام آتا ہے اوروں کا بھی آتا ہے برٹن رچل اس نے ایک آج کہ جب یہ خاندان کے اندر روزی آئے گی جب عورت بھی کام کرنے نکلے گی تو یہ خاندان کے اندر ایک تناو پیدا ہوگا جس کے اندر خاندان چھوٹا ہوتا جائے گا انڈیویجولیسٹک ہوتا جائے گا اور وہ جو پھیلاؤ محبتوں کا تھا وہ بھی نیوکلئر ہو جائے گا بہت چھوٹا تو لہذا بچوں جو بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کی خدمت کرو اور یہ اس پر بے جذباتی انداز نہیں کرنے بلکہ زندگی بھر کا یاد لکھو دوسری بات اس کو بھولنا مت دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ بات میری پہلے سنی ہو کیونکہ قرآن جو ہے وہ چودہ سو سال پندرہ سو سال سے پڑھا جا رہا ہے اور اللہ کی قدامیں پہلے بھی پڑھی جاتی رہیں اور ان کو بار پار ریپیٹ کرنے کے اندر انسان کی انسان کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو میں آپ کیلئے خود بھی دعا کرتا ہوں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی دعا مجھے بڑی پسند ہے اور وہ دعا جب ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم جاؤ فیراؤن کے دربار کے اندر اور جا کر اس کو دعوت دو تم حضرت موسیٰ نے ایک فیراؤنی ظالم کو قتل بھی کیا تھا تو وہ اشتہاری مرزن تھے وہاں پر گھبرائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ اللہ تعالیٰ سے انہیں دعا کی اللہ نے ان کو موجز عطا کیا ساتھ موجز عطا کیا ان کی طاقت بڑھائی جو کارزیوشائے پریشان تھے کہ اتنا بڑا کام میں کیسے کروں گا میں تو چھوٹا ان کی نظر میں وہ ایک انسان طاقت نہیں ان کے پاس تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نور ان کو نظر آیا ایک ہی نبی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز دیکھی ہو اللہ تعالیٰ کا نور اور بائبل کے اندر وہ اس بات سے آیا ہے کہ برننگ بش تھی قرآن کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے اور اس میں سے نور نکلا اور وہ بش کو آدمی لگی اور یہ آدمی لگی اور سہرائے سینہ کے اندر جہاں میں غزہ کا آپ سے ذکر کروں گا وہاں پہ ایک سینٹ کیتھرین سٹیرٹھ ہے جس کے اندر وہ پریدر کی کیا ہوا ہے وہ جگہ کے جارہ یہاں پر ہوا حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چپلیں اتارو کیونکہ you are on holy ground اور شاید اس وجہ سے ہم مساجد کے اندر اور بہت سارے بہت عرصے تک یہ ہر مذہب کے اندر چلتی رہی ہے ابراہمک تیڈیشن کے اندر کہ چپلیں مصارد اور ننگے پیرہ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں پھر حضرت موسیٰ کو سات محضے دیا ایک یہ دیا کہ تم فیرون کے دربار میں جاؤ اور اگر دائیہ ہاں اپنے بغل میں لے جاؤگے اور نکالو گے تو وہ اس میں سے نور نکلے گا اچھا ہے موسیٰ ان کو عطا کیا من و خلوہ ان کی قوم کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تو حضرت موسیٰ نے یہ دعا پڑھی ان کی زبان کے اندر قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لقنت تھی سم disability to communicate اور بائبل کہتی ہے کہ حضرت حارون کی زبان میں لقنت تھی ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ نے دعا کی رب شاری صدری بچوں آپ کے لئے اے اللہ میرا سینہ کھول کس کے لئے کھول علم کے لئے یہ آپ سے یہ جو آپ کے استادوں نے سینہ کھولا ہے اور آپ کے ماباپ نے صرف علم نہیں تربیت کردار آپ کے والدین نے بھی آپ کے لئے سینہ کھولا ہے تو دب بشاری صدری اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا سینہ کھول ویسرلی امری اور آپ کے لئے پھر یہ دعا کا حصہ کہ میرے کام آسان کر اب آپ دنیا میں نکلیں گے اللہ میرا کام آسان کر ویسرلی امری ویسرلی امری میری زبان کو کھول دے کمیونکیشن سکلز اس وقت سائنٹیفیکلی آپ سب کو سکھائی جاتی ہیں کمیونکیشن سکلز اور زندگی بھر یہ کام آتی ہے یہی سکلز کی کا فقدان ہے جو مس کمیونکیشن ہوتا ہے اور بہت عام ہے یہ مس کمیونکیشن روزانہ کی بات ہے میرے ساتھ روزانہ کی بات کہتا کچھ ہوں آج کل ٹیلیویڈن پر کچھ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے کہا کچھ جاتا ہے میرا مقصد کچھ اور تھا اچھا اور میں زندگی بھر سیکھتا رہا ہوں مگر اس کے باوجود I cannot be the best communicator still the best communicator in the world and history was حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ میری کمیونکیشن سکلز کو پیسر ویہا فہوک والی اور صرف یہی نہیں کہ جو آپ کہتے ہیں جو میں نے دوسری بات کے اظہار کیا صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی کہ جو آپ نے کہا لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں ویہا فہو لوگ سمجھ جائیں کہ جو میں نے کہا تو یہ میں تقریباً ہر کمیونکیشن پر آپ بچوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دعا کو اپنے دامن کے ساتھ باندھو دعایں بہت خاری قرآن کے اندر مجھے کچھ چیزوں کے اندر یہ دعا کے بڑا پریفرنس ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا پہ آتا ہوں کہ قوم سیٹ سے جو میں مبارک بات دے رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ میرے کچھ غم ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بتاؤ اور کس کے ساتھ کروں گا ایک غم یہ ہے کہ آپ ہیں ایلیٹ بن لئے ہیں ایلیٹ اس ملک پر ایلیٹ نے اس ملک پر کوئی احسان نہیں کیا اس قوم داری قائم کیوی ہے کہ لوگوں کو اس چشتی میں سوار نہیں کرتے بچوں کیا آپ کو پتا ہے اور پتا نہیں تو میں آپ سے اظہار کر رہا ہوں دو سرور اسی لاز بچے سکولوں کے باہر یہ میرا غم ہے آپ کے ساتھ جو میں آپ سے میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیسے ان تک علم پہنچے گا کیسے پہنچے گا آپ خوش خسمت ہیں کون غم پالے گا یہ دو کروڑا سی لاکھ بچوں کا پچپن ہزار سکول کیا ہی ہیں ان کو ایڈاپٹ کرنے کے لئے پچپن ہزار اور آپ کو اس کا ایک دیٹرمنیشن دے دوں ڈیٹا کہ جب سے پاکستان بنا ہے پنجاب کے اندر پچاس ہزار سکول بنے صرف تو یہ جو ہم تیچھے رہے گئے اس کام کے دور compare کرو اپنے ریجن کے ساتھ اس ریجن میں یہ بچے دو کروڑا سی لاکھ تقریبا پٹی پرسنٹ آفار سٹوڈن پاسوڈن پاپولیشن چالیش تیسد بچے ہمارے سکولوں کے باہر ہیں اور اگر ہم ریجن میں دیکھیں تو ریجن کا مطلب اندیا بنگلدیش شری لانکا بغیرہ نائنٹی ایک ہنڈیٹ پرسنٹ چلڈرن آر انسکول اور اگر ہم ریجن میں آئیم لکنگ اٹھوڈن پاسوڈی جو آؤٹ آؤٹ آئپ دو باکس چونکہ روٹین سلوشن پتہ آزار سکول بنانا پتہ آزار سکول بنانا میرے بچ بنانی تو یہ جو پیرمیڈ ہے جو دنیا بھر میں بنتا ہے پاکستان نے اس کو آپ سے بہت دیرو کر دیا اتنے سارے لوگ بہار ہیں ان کو کون اٹھائے گا یہ جو یوٹ کے مطالق جو میرے ملک کی سٹرنٹ ہونی چاہیے یہ آگے چلتا دس پندرہ سال کے اندر برڈن بن جائے گا کیونکہ ایجن پاپولیشن ویڈاوٹ ایڈوکیشن ویڈاوٹ اینی سکل سیٹ ویڈاوٹ لکھی چلڈرن جنگ پیپل ویڈاوٹ لکھی اللہ کا ملک بہت بڑا احسان مگر کیا اس کو آپ احسان سمجھیں گے میں ایک دوسری درخواست بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں میں ویڈاوٹ صاحب سے بات پوچھ رہا تھا کہ آپ لڑکیوں کی پاپولیشن گریجویٹنگ لڑکیوں کی پاپولیشن کیا ہے اسلام آباد کیمپس میں 30% ہے اور باہر مور دن 50% ہے تو میں ایک دوگارش آپ لڑکیوں سے کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کے ملک نے آپ کے ماباپ نے ایک بہت انمول ہیرہ کالیم کا آپ کو دیا ہے اس کو سوسائیٹی کو آپ اپنی روزی بھی کمائیں مگر سوسائیٹی کے ساتھ اس کا استعمال کریں ایک تاجیو کی بات ہے ملک کے ساتھ کہ اگر پرابلم ہوتا ہے تو بیز بی سال بعد ہمیں احساس ہوتا بگری کا فقدان تھا بہت دنوں بعد احساس ہوا پھر پینک کیا پھر بہت مہنگی بیز لگا دی پھر جب بیز بننے لگی تو ٹرانس میشن کا فقدان تھا تو پینک کیا بڑے بڑے پیسے دے جن آپ ٹرانس میشن شروع کرے پھر گیس کی کم ہونے کا اندالت تھا مگر فیصلہ نہیں کیا پھر گیس کی ایشوز بڑھ گئے پھر کوئلا جس پتا تھا کہ پاکستان کے اندر بڑی بہت ہے اس کو تیس سال بعد ہم نے شروع کیا تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ میڈیکل پالی مثال کے طور پر پچھلے دنوں میں نے شریف ذلفقار علی بھٹو کی جس کے اندر پنز آتا ہے میڈیکل پالی جاتے ہیں ان کی فینٹ سے میں نے بات کی دکان میں بیٹ رہا ہوتا اور دکان کے باہر مجھے پتا ہوتا کہ چالیس سال لوگ وہ چیز پھٹ سکھلے جاتے ہیں تو مجھے فکر نہیں ہوتی کیا میں صرف یہ سکھتا کہ مجھے تو منافع ہو رہا ہے مجھے تو چیز دے گا میری کوئی ذمہ داری نہیں کیا مجھے گم نہیں ہوتا اس بات کا تیس چالیس سال سے چیز رہی ہے کہ 80% of the women in medical colleges and professional colleges and 50% almost in concert they graduate and when they go they get married which is very good and when they go into the family way they get out of the mainstream so university ka اور institution کا کوئی فرش to ہوگا سرکار کا کوئی فرض تو ہوگا اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ harassment ہو تو سرکار کا فرض یہ کہ حسانگی کو روکا جائے حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی چیز سیکیورٹی اور سب کے حوالے سے کیا ہو تو انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست کے اندر ایک مجھے کوئی نہ حیرات کرے گا نہ میرا زیور انسے تو سوسائیٹی کا ایک فرض لڑکیوں بچیوں آپ کے یہ ہے کہ انشور کرے کہ حرافہ نہ ہو عرص یہ ذمہ داری ہے دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیشن کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ فیملی کے سلسلے میں لیو لے تو اس کو واپس اکوموڈیٹ کرنے کا استعمال کیا جائے پڑھائی کے اندر بھی کالین کے اندر بھی پسل جنہوں میں نے کسی انیورسٹی کا فیصلہ کیا کہ جناب ایک سال کی مولت دی وہ دو سال بعد آئی انہیں کہ مولت نہیں دیں کیوں نہیں نہیں اور اس ملک میں جہاں لو روزی کے لیے بہت جا رہے ہیں جہاں ضرورت ہے پروفیشنل کی آپ جیسے لوگوں کی تو یہ ایک تو برین دین اور دوسرے یہ کہ گھر بیٹھ جا رہا ہے کیسے یہ ملک چلے گا قائد آزم نے کہ بغیر عورت کے کام نہیں چلے گا تو لہذا دوسری درخواست بچوں آپ کے ساتھ میری یہ تھی تیسری درخواست جہاں علمی کی بات ہو رہی ہے آپ سے یہ کہوں کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں دوسری انیورسیز میں کہہ پڑھتا ہے کہ اے آئی اور کمپیوٹر سائنسز آر در ایک ایک لگ آف ایوری پروفیٹر میں تو لوگوں کو یہ انکراب کر رہا ہوں جس پروفیشن کا اے آئی سے اور آئی سے اور کمپیوٹر سائنسز سے تعلق نہیں ہے وہاں بھی ایوہن میڈیسر دینٹیس ایری ویڈیوی تھوڑا انپوٹ اے آئی اور کمپیوٹر سائنسز دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اس کا اندازہ ہمیں نہیں اور میں آپ کو بتاؤ ایک چیز جو جو میٹمیٹیشن ہیں سب کچھ اور آپ پہچان سکتے ہیں کہ ایک لینئر پروگریس ہتی ہے ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ اور ایک ایک پروگریس ہتی بڑھنے آج اس کی آپ کو کہ وہ کسی چیز پر خوش ہوا اور دنیا ایک پروگریس کر رہی اور میرے ملک کو اندازہ نہیں اس ملک کی تقدیر کون بدلے گا تو اس راجہ کسی بات سے خوش ہوا اس آدمی سے کہ تم جو مانگو گو میں دوں گا تو اس آدمی نے کہ رائے صاحب آپ سترنگ تو پھیلتے ہیں چوہسنٹ خانے ہیں تو اس نے کہ مجھے ایک چاول کا دانہ پہلے خانے میں دے دیجئے راجہ نے کہ دوسرے خانے میں دھو کر دیجئے تیسر خانے میں چار کر دیجئے اور ایسی ہی مجھے سترنگ کے خانے پورے کر دیجئے دبل کرتے رہے can you imagine the that is exponential اس کی ایک اور مثال دوں اب آپ کو سائنسز میں موجود آپ کے اندر ڈالو you are students you know ai dna کے لیے 10 billion ڈالرز کا ایک program بنا اور یہ کے 14 سال کے اندر target ملا کے dna کو unravel کر لیں ایک human dna کو after 7 years پتہ ایک پرسن ہوا لوگوں نے کہا جب 7 سال میں ایک پرسن ہوا ہے تو 700 سال سے کم نہیں لگیں گے but the people I knew even then were predicting کہ یہ تو بلکل صحیح is the right place 14 سال میں مکمل ہو جائے گا simple آپ کو بتا رہا ہوں باب آپ بیٹھے ہیں کی کی کیا ہوا یہ exponential progress جس میں نے مثال گا جا کے اور چاول کے دانے کی دی وہ تھا 1 پرسن 7 year میں ہوا 2 پرسن 8 year میں ہوا 4 پرسن 9 year میں ہوا اور 10 year میں 8 پرسن ہوا 11 میں 16 11 میں 16 پرسن ہو گیا اس کا 12 میں ہوا 22 پرسن اور 13 میں 14 پرسن ہو گیا اور 13 and a half years کے اندر everything was unraveled اسی طرح سے proteins جو آپس میں ATGC کر جو آپس میں twist ہوتی ہیں اس کو unravel کرنا یہ ابھی 3 سال کی بات ہے ہر سال 10 12 proteins کو unravel کیا جاتا تھا millions of proteins have been unraveled in the last 2 3 4 years تو لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا کہ یہ جو بڑی چین جا رہی ہے there is a time i was talking to some blind children yesterday two days ago at the presidency تو میں انسے کہہ رہا تھا کہ brain computer interface کا اب امکان یہ ہے کہ there is an optic center in the brain جہاں یہ image نہیں transfer ہوتا جو image ریٹینہ میں بنتا ہے یہ transfer نہیں ہوتا اس image کے جو neurons ہیں وہ messages brain میں کرتے ہیں اور brain اس کو اسمبل کرتا ہے as an image تو آج کل اب یہ possible ہو جائے گا کہ brain کو image کے optic center میں صرف messages بھیج کر the blind people will see be able to see the imagery as eye and you see it it is just a matter of time